سلیم بھائی سلیم بھائی پاکستان بھی ایک خواب تھا ایک بال کا خواب تھا جو کہ جنہ نے ریالٹی میں کنورٹ کیا اس کی تعبیر جنہ نے کیا خواب جن کی تعبیر نہ ہو سکے وہ تاریخ میں کبھی بھی اپنی جگہ رقم نہیں کرتے تو ہمیں جو آج سب سے زیادہ ضروری بات انڈسٹینڈ کرنی ہے وہ یہ کہ جب آپ خواب دیکھتے ہیں تو اس خواب کی کالٹی کیا ہے اس خواب کا وزن کیا ہے میری زندگی میں انسپریشن کی وجہ ایک ایسے صاحب بنے جو اس یونیورسٹی سے 1938-39 میں پڑھ کے گئے تھے اور وہ میرے دادہ ہیں وہ آج بھی میرے اندر زندہ ہیں انہوں نے انہی ہالز میں انہی جگہوں پہ کلاسیں پڑھیں اور آمی میں گئے مسلم لیگ میں تھے جنہ کے ساتھ کام کیا ہم نے ساری کہانیاں سنی اس کے بعد انہوں نے ادارے بنانا شروع کیے فیملی پلاننگ کا اپنے نام سنا اس کے فاؤنڈر میمبر میں وہ تھے پی ایس آر ڈی کا نام سنا اپنے ڈسیبلڈ کا جو ادارہ بنایا گیا اس کا بنانے میں ان کا ہاتھ تھا فاطمہ مموریل کو کھڑا کرنے میں ان کا ہاتھ تھا اور ان سب جگہوں پر انہوں نے ادارے کے آپ بعد ادارہ کے بعد ادارہ بنایا سات کتابیں لکھتے گئے چار سال ان کو پیو ڈبلیو ان کو پکڑ لیا ڈھاکہ میں نینی سیمڈی ون میں وہاں پہ انہوں نے کتاب لکھی بیٹھ کے تو سب سے اپورٹن بات یہ ہے کہ مجھے انسپیریشن لفظ کی سمجھ خواب دیکھنے کو اور خواب کو تعبیر میں کنورٹ کرنے کے پروسس کو سمجھانے میں اس ایک صاحب کا ہاتھ ہے جو راوین تھے تو آپ ان کے لئے بھی تعلیم جا سکتے ہیں کیونکہ اگر یہ نہ ہوتے اگر اگر یہ نہ ہوتے تو شاید اور یہ ادارہ نہ ہوتا تو شاید میں آج جو تھوڑا بہت کر رہا ہوں اور کرنے غیراتہ رکھتا ہوں وہ نہ کر سکتا دیکھیں اس چیز کو سمجھانے کے لئے جو تین چیزیں میں آپ سے کہوں گا کہ جو بہت ضروری ہیں انسان نے اگر اپنی لیگیسی یا اپنی یاد یا اپنے جانے کے بعد کچھ چیز چھوڑ کے جانی ہے نا تو اس کے تین فنڈیمنٹلز ہیں جو شروع ہوتے ہیں تین چیزوں سے آپ کے عمال آپ کے الفاظ اور آپ کی سوچ یہ تین چیزیں آپ کی پرسنیلٹی کی اکاسی کرتی ہیں آپ کون ہیں آپ کی بیک گراؤنڈ کیا ہے آپ کتنا بڑا خواب دیکھیں گے یہ تین چیزیں ریفائن کرتی ہیں کہ آپ اس دنیا میں کتنا امپیکٹ چھوڑ کے جائیں گے دیکھیں انڈسٹینڈ کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ خواب جو اپنے بارے میں ہو اور اپنے لیے ہو ان کو آپ خواب کہہ کے خواب لفظ کی بیزت ہی مت کریں خواب ڈرائیو ہوتا ہے خواہش سے اور خواہش جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک ایسی چیز کی بیسس پہ بنتی ہے جو واقعاً آپ کا گٹ اس کا ذکر کر رہے تھے محسوس کرتا ہے جب آپ کے اندر آپ کی جو انر سیلف ہے کوئی چیز واقعی چاہتی ہے محسوس کرتی ہے اس کی خواہش کریٹ ہوتی ہے اس کی بیسس پہ خواب بنتا ہے اور اس خواب کے لئے انسان کوشش کرتا ہے اس پورے پروسس کے اندر انسان کو اپنے آپ کو ایک آئینے میں دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اس کو سیلف ریفلیکشن کہتے ہیں ہمیں اپنی زندگی کے ہر سٹیج کے اوپر ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ریفلیکٹ کرنا ہو تو کن بیسس پہ کریں ان تین بیسس پہ کریں کیا میرے الفاظ اچھے ہیں کیا میری سوچ اچھی ہے کیا میرے اعمال اچھے ہیں کیا میرے الفاظ کی وجہ سے میرے اردگرد کے معاشرے میں بہتری پھیلی کیا میرے اعمال کی وجہ سے میرے اردگرد کے معاشرے میں بہتری پھیلی کیا میری سوچ ایسی ہے جو کنسٹرکٹیو ہے جو اوروں کی بہتری چاہتی ہے یا پھر وہ سوچ صرف فصرف میرے اپنے بارے میں ہے یہ ڈیویجن ڈیفائن کرتی ہے ایک بڑے انسان کو ایک عام انسان سے جو آپ differentiate کر سکتے ہیں دو لوگوں کو وہ اس کی بیسس پر کر سکتے ہیں اس کو آپ آگے کر دیں پیس دیکھیں میں نے اپنی زندگی میں جب دادا کو دیکھا اور ساتھ بڑا ہوا دادا نے مجھے ملوایا ایک ایسے صاحب سے جو اس وقت ورلڈ کپ جیت کے آئے تھے وہ اور دادا ہوں ڈاکٹر تھے تو وہ بڑے سے ہسپتال ایک بن رہا تھا اس کے بورڈ پر بیٹھ کے تو اس چکر میں مجھے فین بوئی بننے کا پورا موقع ملا چھوٹا ساتھا میں تو جا کے میں ایک صاحب کو دیکھا کرتا تھا ان کی طریقہ کار کو وہاں پہ میں نے اپنی پاوش ہوا لڑا کے میں نے انٹرنشپ لے لی کیونکہ میں ان کو دیکھنا ہوتا تھا اور وہ عشق بڑھتا ہی گیا کیونکہ جب میں ان کو دیکھتا تھا ان کے طرز کو دیکھتا تھا مجھے ہسی آتی ہے آج جب لوگ ان کا مزاک اڑاتے ہیں وہ ایسے بندے کو ہرائیں دے سکتے آپ جو بندہ ہارنے کو تیار نہ ہو اسے کہاں رہو گیا کیونکہ میں پولٹیکل نہیں بات کر سکتا تو میں صرف چاہوں گا بتانا کہ جو میں نے یہ چیزیں لکھی ہیں ان میں سے قریباً پچاس ساٹھ فیصد ایسی ہیں جن لوگوں اس کا آپ کو پتا بھی نہیں ہے کیا ہے سارے فیلیرز ہیں کوشش کی سال ڈیڑھ دو چلا بند ہو گیا کوشش کی نقصان ہو گیا سلیم غوری صاحب کو دیکھ یہ بڑا خواہش کی کہ سوفیر کمپنی کھولوں گا میں نے دو ہزار چھے کی با بتا رہا ہوں انہوں نے کھولی بھی ہم بھی کھولیں گے فاس سے پڑھ کے آونا تو ویسی ہمارے ڈی ای نے میں ہوتا ہے سوفیر تو بیچ نہیں ہے تو ہم نے بھی شروع کر دیا لیکن پھر آہستہ آہستہ سمجھ آیا ہے کتنا مشکل کام ہے اور نہیں ہو سکا اور پچھپن یا ساٹھ لاکھ کے لاؤس پہ اس زمانے میں کمپنی بند کرنی پڑی میں نے خاص طور پر چند لوگوں یہاں لگوا دیتے دکھانے کے لئے کہ کوئی ایسی چیزیں ہو جو آپ کو پتہ ہی نہ ہو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس طرح کی پلیٹ فارمز ہوتی ہیں نا یہاں پہ آکے یہ بتانا کہ میری چار کامیابیاں کونسی ہیں اس کا فائدہ نہیں ہے یہاں پہ آکے زیادہ بات کرنی پڑتی ہے وہ جو پانچ سو پچیس ناکامی ہیں وہ کیوں ہوئی ہیں ان سے سیکھ کے کیا ملا ہے سو ایسی نیور پینڈ آؤٹ مختلف وقتوں میں مختلف چیزوں کو میں نے فالو کیا لیکن ایک سٹریم نہیں چھوڑی اس میں جو آپ کو سارے میں ایک کومنیلٹی نظر آتی ہے وہ ہے مجھے انٹرس تھا شروع سے کہ میں نے یوتھ کے لیے کام کرنا ہے یوتھ کو امپاور کرنا ہے یوتھ کو اپرچنیٹی دینی ہے اب یہ فوکس نہیں ہلا ہے برینڈز ہلتے گئے ہیں بنے ہیں کم ہوئے ہیں کوئی پابلک سیکٹر برینڈ کوئی پرائیوٹ سیکٹر برینڈ آن این آف لیکن جو مین کور فوکس تھا وہ نہیں بدلا کیونکہ اگر فوکس آپ ہٹا دیں گے پھر آپ کچھ بھی اچیو نہیں کرتے پھر آپ کوئی بھی چیز پائے تک میل تک نہیں پہنچا پاتے آپ بیچ میں سٹارٹ کر کے روک جاتے ہیں اس لیے جو مین کور لرننگ ہے ان سارے لوگوں اس کی وجہ سے وہ یہ ہونی چاہیے کہ آپ جب بھی کیونکہ چیز شروع کریں پاکستان کے انکیوبیٹر بنے تو میرا اس میں ایک رول تھا سٹارٹ اپس کا کونسپٹ آیا اس میں میرا ایک رول تھا ہم نے ایک اور بڑی چیزیں کرنے کوشش کی فری ڈانسنگ سینٹرز کھولے پنجاب میں تب آپ لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا فری ڈانسنگ سینٹرز کیا ہوتے ہیں دوہزار پندرہ سولہ میں وہ میرا ایک رکھ لکھا ہوا پی سی ون تھا یہ سب چیزیں وہ تھیں جو اس وقت فرسٹ آفس تھیں اب یہ کومن لینگویج ہے اب کو ورکنگ سپیسز کو لابز دفتر خوان ہر جگہ کھلی میں ہیں لیکن آج سے چھ سال پہلے ایسا نہیں تھا اس میں کچھ چیزوں کو شروع کرنا اس کے اندر کوئی خاص طرح کی آپ کے اندر کالٹی آپ کو درکار ہوتی ہے جب آپ کوئی بھی بختلف چیز شروع کریں گے تو پہلی چیز آپ پہ تنقید ہوگی اس کے لئے تیار رہیے دوسری چیز آپ کا مزاق اڑے گا اس کے لئے بھی تیار رہیے کیونکہ صوفے پہ بیٹھ کر ڈروائنگ روم ٹاک کرنا تو بڑا آسان ہوتا ہے یہ کر رہے ہیں کبھی نہیں چلے گا بے وکوف آدمی کیوں کاموں میں لگا it's very easy to give critical opinion میں ہمیشہ کہتا ہوں never ever take free advice because free advice is like free food both are bad کبھی کھانا کھو نہ جو free ہو ماتھائی ہوتا ہے advice free بھی ہمیشہ نقصان دے ہوتی ہے کبھی نہ لو اگر آپ کا gut آپ کا inside آپ کی conscience belief کرتی کسی چیز میں آپ کو وہ کرتے رہنا ہے کل نہیں پرسو نہیں ترسو you will get there دیکھیں جی وقت سے پہلے نہیں ہو ضرورت سے زیادہ نہیں ہر چیز سعی ٹائم پہ آنی ہی ہوتی ہے آپ کے پاس آپ سوچ کچھ رہے ہوتے ہیں ہو کچھ جاتا ہے اس کا میں example ابھی آپ کو دوں گا میری بڑی خواہش تھی کہ میں ایک دن fan boy نہ رہوں مجھے بھلایا جائے کہ مجھے کام کرنا آتا ہے سو ایک دن پچھلے سال کے شروع میں مجھے call آتی ہے ایک نمبر سے جس عجیب سا نمبر تھا میں نے کہا جی آپ کو prime minister of Pakistan ملنا چاہتے ہیں میں گھر بیٹھا ہوا تھا میری والدہ کینسے patient ہے میں نے بڑا ٹائم ان کے ساتھ گزار ہے پچھلے دو سالوں میں ابھی بھی گزار رہا ہوں تو مجھے سنبھر نہیں آئی کہ مجھے کیوں بلا رہے ہیں میں نے ایسا کیا کیا ہے مجھے آپ کل بس پہنچ جائیں تین بجے اسلام آباد اور میں چلا گیا of course جانا ہی تھا تو بعد میں وہاں پہ بات ہوئی اس تصویر کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے مجھے پہلی بار یہ کہا میں نے سنیا تم نے بڑے کام کیے یوت کے لئے ایک کام کرو میرا ایک پروگرام ہے کامیاب جوان وہ ادھر ادھر گھوم رہا ہے اس کو سیدھا کرو اور جو پیسے ویسے چاہیوں جا کے کہہ دینا آزم کو کہہ دینا وہ بیٹھا ہے میں نے زندگی کے اپنے نو مہینے سرف کیے ایک رپیانے لیا اُن نو مہینوں میں جو میں نے کامیاب جوان کے پروگرام کو ڈیزائن کیا پیچھے بیٹھ کے اس کی غلطیاں تھیں اس میں فلاؤس تھے وہ ٹھیک کیے ایک نیا ٹیر تھری لون نکالا پانچ لاکھ سے کم کا عام کریانے کے سٹور والوں کے لیے کہ عام آدمی کو بلون مل سکے بہت کچھ سیکھا کوئی پیسے نہیں ملے لیکن مجھے ملا کیا اس نو دس مہینوں میں مجھے ملا یہ کہ مجھے ایک ڈائریکشن مل گئی کہ پاکستان میں کس چیز کی ضرورت ہے بکرز آئی وز ورکنگ وزی گورنمنٹ آئی ایڈ ڈیٹا میں بس ڈیٹا تھا اور وہاں مجھے سمجھ آئی جب میں نے ٹراول کیا چالیس پچاس شہروں میں کہ واقعی پاکستان میں تو ایک عام بچے کو ایک عورت کو ایک بندے کو اسی سکل کی ضرورت ہے وہ سکل جو مارکٹیبل ہو وہ سکل جس کو وہ کنورٹ کر سکے میرے پاس ڈیٹا رہیم یار خان کا بھی تھا میرے پاس ڈیٹا ہنگو کا بھی تھا میرے پاس ڈیٹا تربت کا بھی تھا میرے پاس ڈیٹا کشمیر کا بھی تھا کشمیر کا بھی تھا all that data was there the best learning I got out of that 9 month period was not the money was not that I was used to meet the Prime Minister that's something that doesn't work But the real thing was I was able to get access to reality on ground which laid the foundations for my new initiative جو کہ ڈائریکشن ہے جس کے اوپر اب ماشاءاللہ ہم بارہ سے شہروں میں سینٹر کھول چکے ہیں اور انشاءاللہ اس سال کے اندر تک میں دیکھ رہا ہوں ہمارے 28 سینٹر کھول دیں گے پورے پاکستان میں ہمارے قریب ان پچیس سو سے زیادہ لوگ ہیں جو ٹرین ہو رہے ہیں جس کا امپیکٹ انشاءاللہ یا پوزیٹیف یا نیگٹیف دیسمبر میں نظر آ جائے گا سب کچھ ultimately impact پہ آتا ہے لیکن اس چیز تھی جو شروع کس طرح ہوئی just because I have figured کہ اچھا یہ grey area ہے اسے کیا جا سکتا ہے ہاں اس میں اپنی skin in the game اپنی ہوگی پیسہ اپنا لگے گا وقت اپنا لگے گا وہ لگایا اور اللہ نے کرم کیا اور چیز ایک طرف جانا شروع ہوگی again یہ جو concept ہے جس کے اوپر میں آج بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے جو کہ literally fundamental ہوتا ہے ہر چیز کا جس کے اوپر آپ کو understand کرنا ہی کرنا ہے تین چیزیں ہیں سب سے پہلی چیز اگر آپ نے کوئی بھی کام کامیابی سے کرنا ہے وہ reflection سے شروع ہوتا ہے you start with reflecting finding out the real purpose for yourself کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہو جو آپ کرنا چاہ رہے ہو آپ کیوں کرنا چاہ رہے ہو اسی لیے جو بات آج ڈاکٹ صاحب نے بھی کی آپ کے پاس وقت ہوئی نہیں سکتا کسی اور بے تنقید کرنے کا وہ اپنا کام کر رہے ہیں اپنی سوچ سے کر رہے ہیں ان کے پیچھے ان کی ایک thought ہے اگر کوئی بندہ اپنا start-up run کر رہا ہے یا کوئی بندہ اپنی کوئی doctor بنا ہے یا کوئی بندہ army میں جاتا ہے اس کی اپنی choice ہے ہمیں یہ bother نہیں کرنا ہوتا کہ کسی اور نے کیا کیا ہمیں important ہے the most important person in your life is you yourself اور وہ آپ کرتے ہیں اس importance کو آپ اپنے آپ کو دیتے ہی تب ہیں جب آپ reflection کرتے ہیں جب آپ اپنی اصلی شکل دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ میں ہوں یہ میں کرنا چاہتا ہوں جب آپ اس کے بارے میں clear ہوتے ہیں آپ کا اگلا step ہوتا ہے کہ آپ focus کرنا شروع کر دیتے ہیں ان چیزوں پہ that matter otherwise تو بڑا کچھ ہے کرنے کو diversions تو بہت ہیں mobile phone دیکھ لیں آپ کو so much content you'll remain devoted لیکن اگر آپ نے focus کرنا ہے تو آپ کو یہ پتاونا ضروری ہوتا ہے کہ what are those things that I feel I must do or I feel I can do پھر آپ اپنا سارا کا سارا جو distraction ہے وہ آپ سائٹ پہ کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ کا focus بننا شروع ہو جاتے ہیں آپ اس focus کی پریکٹس کرتے ہیں آپ اس area کے اندر you try once, you try again, then you try again start-up life جو ہوتی ہے کیونکہ start-ups بہت میں نے تو founders تا کام کیا بہت ساروں سے تو مجھے پتا ہے کہ start-ups میں you never get right the first time iterations ہوتے ہیں failures ہوتے ہیں then پھر توڑا سا a bit of success and then failure again یہ بڑا tough journey ہوتا ہے اس سوچ میں آنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمارا focus clear ہو کیونکہ اگر آپ کا focus ہوگا تو ہی آپ execution کر سکتے ہیں خواب execute کرنے ہیں اگر تو وہ focus کے base پہ ہوں گے وہ اپنی reality کی base پہ ہوں گے so یہ triangle جو ہے this becomes the crux of everything میں نے ایک ٹی وی شو بھی کیا سلیم بھائی اس میں super star تھے پہلے سیزن میں آپ کو یاد ہوگا اس ٹی وی شو کو جب میں نے کیا آپ یقین کریں وہ تو ایک وہ ایک عجیب experience تھی میری اس میں سال پہلے سے میں نے شروع کیا میں اب لیپٹوپ لے لے کے اپنے تعلقات استعمال کرتا ہوا پہلے چلا گیا ایک بہت بڑے چینل کے پاس مجھے بلایا مجھے جا کے باہر بٹھایا ویٹ کروایا میں لیپٹوپ شیپٹوپ لے کے ٹائی لگا کر پہنچا کے میں نے جا کے پوری presentation دینی ہے کہ میں نے آئیڈیا کروڑوں کا کرنا ہے اور ان کے چینل پر کرنا ہے دنیا دیکھے گی وہ اندر میں گیا وہ بڑے cool سے آدمی ہیں وہ لیٹے میں در اپنی کرسی پہ لیٹے لی اور صاحب سامنے ان کا کچھ ٹی وی سا لگاوا تھا کہاں بیٹا بولو میں نے ٹاپ 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 ٹیپ آون کر دی ہم یہ کریں گے سٹارٹ اپز ہوں گے انویسٹرز ہوں گے یہ ہوگا وہ ہوگا تھوڑی دیکھے کباد ان کو��asz جماعی آنا شروع ہو گی اور پھر ہمارے کے بعد ٹی وی پہاکھا ہے میں نے کہا ٹی وی پہی ہوگا ٹی وی پہاکھا ہے مشہور ہونا ہے مشہور ہونا ہے میں نے کہا مشہور کر دکھنیا آپ طرح بات نہیں سنی میں تو پورا اپس پہنی نہیں نہیں یا ٹی وی پہلوم شہور ہونا ہے مشہور ہونا ہے ایک کام کرو یہ فضول چیز ہے یہ سٹارٹ اپ پارٹ اپ تم ایک شو کرو گے جس میں تم شالیاں کراؤں گا ٹی وی پر سوچے سلیم بھائی میں کیا لگتا شالیاں کراتا ہوں ٹی وی پر یہ سوپر ہٹ شو ہوگا ہر آنٹی انکل تم جانتا ہوگا سب کہیں گے وہ تک نبیل جا رہے now I got an offer if nothing else I came back flying back to Lahore if there's anything that made me say no to him was this triangle ورنہ میں بہت مشہور ہوتا آپ سب مجھے جانتے ہوتے ہیں لیکن اس چینل پر جو آتا ہے مشہور جاتے ہیں but because you don't lose focus you should I knew exactly چاہے میں ماتھا شو بناوں چاہے میں اچھا شو بناوں میں بناوں گا وہی جو میں جاتا ہوں اب this surety will give you mediocre success why ہر چیز کا وقت نہیں ہوتا ہر چیز کے لئے وسائل ٹھیک نہیں ہوتے دو چیزیں ہیں جو success define کرتی ہیں resources and capabilities کبھی کوئی کام ہوگا کبھی کوئی کام ہوگی پھر میں ایک اور چینل کے پاس بھی گیا وہ ڈرامے بناتے ہیں بہت سارے ڈرامے بناتے ہیں انہوں نے آپ لوگوں کو رولا رولا کے خپا چھوڑا ہے پھرے پاکستان کو پتہ نہ میں کس کی بات کر رہا ہوں ان کو بڑی عزت کرتی ہیں میری انہوں نے مجھے کہا کہ تم مجھے اچھے لگ گیا میں تم ہیرو بناؤں گی لیکن یہ کام نہیں کرنا کام ایک اور کرنا ہے ایک ہم زبردست سی فلم بنائیں گے اس کے اندر پتہ نہیں ازادی دکھائیں گے یہ وہ again this is all these are offers but آپ نے وہ کیوں نہیں کیا میں نے وہ کیوں نہیں کیا میں وہ کیوں نہیں کرنا چاہتا because میں وہ کرنا چاہتا تھا جو مجھے لگتا تھا میرے focused area ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ feed کرے گا so distractions کو ہٹا سکنا اور ان چیزوں کو pursue کرنا جو آپ کو ایک راستہ دیں گے آگے کا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے it all boils down to decisions and choices آپ نے کونسی decision قبلی کونسی choice قبلی میں اس تصویر کو دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم کئی بار سمجھتے ہیں جب ہم کام شروع کرتے ہیں کہ ہم بہت سے کام خود ہی کر لیں گے never underestimate the power of collaboration and partnerships there are things that people can do better than you there are things you can do better than them it's always best to join hands ہاں اس joining hands کی جو vision ہوتی ہے وہ بڑی clear cut ہونی چاہیے وہ بڑی common ہونی چاہیے اگر وہ کہیں پہ match کر رہی ہے you're good to go دیکھیں the thing that we all fight for and جب جب سارے کام کرتے ہیں جو لوگ یہ آئے بھی ہیں کام کر رہے ہیں اپنے ہمارا ultimate goal ہوتا ہے impact اور ہمیں لگتا ہے کہ impact کے لیے اگر میں بہت محنت کروں گا بہت جان ماروں گا اور بہت زیادہ effort کروں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا بلکہ ہے اگر نیت اچھی تھی تو رہی ہے پہ ہندرد ہے ہاہ 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 آس کا آنسر لٹس اف زیادہ ہوتا ہے اور ہوتا ہے آپ پاکستان کا ہم شاہد present ہیں آپ future ہیں پاکستان is destined to do well پاکستان is destined to grow but it's only going to grow on the basis of your strengths آپ کے خواب آپ کی تعبیر اور آپ کی کوشش پاکستان کو کامیاب کرے گی اس ذمہ داری کو لیں indifference is a sin it's a sin گناہ ہے مجھے کیا فرق پڑتا ہے میں تو ٹھیک ہوں وہ تو ٹھیک نہیں ہے indifference سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے اس ملک کو آپ کی indifference کی ضرورت نہیں ہے اس ملک کو آپ کی empathy کی ضرورت ہے اس ملک کو ان ساری کی ساری آپ کی qualities کی ضرورت ہے جو شاید ابھی آپ سوچ رہے اپنے لئے لگانے کے لئے پر یقین کریں if you want big results and if you want happiness you have to work for other people آپ لوگوں کو وہ ساری کام کرنے ہیں جس میں آپ کے علاوہ آپ سے اوپر اور لوگوں کو اس کا فائدہ ہو رہا ہو if you start believing in this mantra i think pakistan کو بھی کوئی کامیاب ہونے سے روک نہیں سکتا اور آپ کو بھی کوئی کامیاب ہونے سے روک نہیں سکتا بہت شکریہ